مووی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ 2036 میں یورپ میں سیول وار ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ امریکن فوجی اور ریبورٹ کی فوج وہاں درائی کر رہے ہوتے ہیں باغیوں کے ساتھ جھرب ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ڈرون پائلٹ دیکھتا ہے کہ باغیوں کے پاس بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے جس کو وہ چلانے والے ہیں وہ اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ مجھے ڈرون چلانے کی اجازت دی جائے مگر اس کو اجازت نہیں ملتی اس کا سینئر کہتا ہے کہ اگر تم نے ڈرون چلایا تو ہمارے کچھ فوجی مارے جائیں گے لیکن وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور ڈرون چلا جاتا ہے باغی مر جاتے ہیں اور ساتھ ہی دو امریکی فوجی مارے جاتے ہیں اور ایک ریبورٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا بات دکھایا گیا ہے کہ اس ڈرون پائلٹ کے سینئر اسے پوسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوٹ مارشل کرنے لگتے ہیں تو اس کا باس اسے بجا لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی نئی جگہ پر لگا دیتا ہے اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ نئی جگہ پر جب وہ ڈیوٹی کرنے جاتا ہے تو ریبورٹ کے سامنے اس پیس سکیننگ ہوتی ہے اور وہ وہاں آ کر ایک کیپٹن سے کیپٹن لیو کے مطلق پوچھتا ہے اور جا کر کیپٹن لیو سے ملتا ہے کیپٹن لیو اس سے کچھ بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ میڈیسنز ہیں جس کو ہم نے بیس سے بیس کلومیٹر دور ایک کلینک پر پہنچانا ہے اس ڈرون پائلٹ کا نام تھامس ہوتا ہے اور تھامس پوچھتا ہے کہ کیپٹن کیا آپ یہی کام کرتے ہیں تو کیپٹن لیو اسے کہتا ہے کہ میرا اصل کام باغیوں کے چھپے ہتھیاروں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے چھپے مقصد کا پتہ لگانا ہے کیپٹن لیو تھامس کو بزاتا ہے کہ کینزی نامی تنظیم کا لیڈر وکٹر ہے جو یکرین کو رشیہ کا حصہ بنانا چاہتا ہے جبکہ ڈی ایم زی کے لوگ یکرین کی ازادی چاہتے ہیں اور رشیہ سے اس کا تحفظ چاہتے ہیں یکرین کی ازادی کے بعد رشیہ کے چند خطرناک میزائل ابھی بھی یکرین میں خفیہ جگہ پر محفوظ ہیں جن کو وکٹر حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اس نے انہیں حاصل کر لیا تو وہ بہت بری تباہی مجھا دے گا کیپٹن لیو تھامس کو اپنے ساتھ میڈیسن لے کر آنے کا کہتا ہے اور اپنی شرٹ اتارتا ہے تو تھامس دیکھتا ہے کہ لیو کی ساری باڈی ایک مشین ہوتی ہے کیپٹن لیو اسے بتاتا ہے کہ میں فورت جنریشن ریبورٹ ہوں اور میں انسان ہی کی طرح سوچتا ہوں اور اپنی مرجی کے فیصلے کرتا ہوں جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ فوج کی گاریاں بھی ہوتی ہیں کیپٹن لیو تھامس کو بتاتا ہے کہ بیس سے باہر کسی بھی علاقے میں ہمارا کنٹرول نہیں اس لئے بہت ہی چکن نا رہنا جب وہ تھوڑ آگے جاتے ہیں تو کچھ سیولینز ہتھیار لے کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں کیپٹن لیو ان سے بات کرتا ہے اور انہیں وہاں سے جانے کا کہتا ہے وہ کیپٹن لیو کی بات مان دیتے ہیں اور ہتھیار ڈال کر وہاں سے جانے لگتے ہیں کیپٹن لیو اور اس کی ٹیم بھی وہاں سے جانے لگتی ہے تو وکٹر کے ساتھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے دو ریبورٹ تباہ کر دیتے ہیں کیپٹن لیو تھاموس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ میڈیسن میں لے لیتے ہیں وہاں سے چلتے چلتے وہ کلینک میں جاتے ہیں اور وہاں میڈیسن دیتے ہیں تو وہاں وکٹر کا ایک آدمی فائر کرتا ہے تو کیپٹن لیو اسے گھولی مار دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وکٹر کہاں ہے مگر وہ آدمی لیو کو کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد کیپٹن لیو اور تھاموس ایک اور جگہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک لڑکی سے ملتے ہیں لیو اسے بتاتا ہے کہ میں نے میڈیسن کلینک میں پہنچا دی ہے وہ لڑکی لیو کو بتاتی ہے کہ باقیوں کو مزائل کا پتہ چلنے والا ہے وہ اس کے بہت ہی قریب ہیں اور ان مزائلز کو چلانے کے لیے انہیں کورز کی ضرورت ہے جس کو وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک عام ڈیلر ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ کورز کہاں ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں اور وہ آدمی انہیں مل جاتا ہے لیو اس کے آدمیوں کو مار دیتا ہے اور اس عام ڈیلر سے پوچھتا ہے کہ وہ تجوری کہاں ہے جہاں کورز رکھے ہیں وہ آدمی لیو کو بتا دیتا ہے اور وہ رڑکی اس عام ڈیلر کو مار دیتی ہے لیو اور تھامس وہاں سے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں اور لیو تھامس کو کہتا ہے کہ میری کمر میں ایک ٹریکر لگا ہے اس کو نکال دو کیونکہ ریشنز کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ٹریک کر سکتے ہیں تھامس لیو کا ٹریکر نکال دیتا ہے جب لیو اور تھامس بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو وہ کچھ باغیوں کو مار دیتے ہیں اور تھامس باقی لوگوں کو لے کر باہر آ جاتا ہے جب لیو بلڈنگ کے اندر اوپر جاتا ہے تو وہاں وکٹر کے پاس اپنے ریبورٹ بھی ہوتے ہیں تھامس بیس سے بیک اپ مواتا ہے اور وہاں امریکن ریبورٹ آ جاتے ہیں لیو بلڈنگ کے اندر ہی ہوتا ہے مگر ڈرون سے حملہ ہو جاتا ہے اور امریکی اس بلڈنگ کو اراد دیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ شاید لیو مر چکا ہے تھامس اور لیو وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں تو تھامس لیو سے پوچھتا ہے کہ آپ نے تو کوٹس کو ضائع کرنا تھا لیکن یہ کوٹس آپ کے پاس کیوں ہیں مکر لیو تھامس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھامس کو شک ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنا اصل مقصد مجھے نہیں بتایا آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلوایا تاکہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھامس لیو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے ان کوٹس کو اپنے پاس کیوں رکھا ہے لیو تھامس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرنا کئی بار ہمیں ایسا کام کرنا بڑتا ہے جو انسانی دماغ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتا لیکن انسانیت کے بھلے کے لیے وہ کرنا بڑتا ہے کئی بار ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ انگلے کرنے کرتے ہیں تھامس کو لیو پر بہت خصہ آتا ہے اور اپن پسٹل نکالنے لگتا ہے لیکن لیو تھامس کو بہوش کرتا ہے اور اسے گاری سے نکال دیتا ہے اور وہاں سے وکٹر کو ملنے چلا جاتا ہے وہ اسے مزائل کا پتہ پوچھتا ہے اور بعد میں لیو وکٹر کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی جو کہ تمہاری بہت بری گلتی تھی اور اس کے بعد وکٹر اور اس کے ساتھیوں کو مار دیتا ہے تھامس واپس بیس میں جاتا ہے اور اپنے سینجس کو بجاتا ہے کہ لیو زندہ ہے اس کا سینجس کہتا ہے کہ لیو تو مر گیا ہے ڈرون حملے میں زیو کا بچنا نمکن ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ٹریکر لگا تھا وہ بند ہو چکا ہے تھامس اسے بزاتا ہے کہ مجھے لیو نے بیوکروف بنایا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ٹریکر نکال دو کیونکہ رشیمز مجھے ٹریک کر لیں گے میں اس کی بات کو پہلے سمجھ نہیں پایا لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ کوڈز اس کے پاس ہیں اور وہ وکٹر کو ملنے جا رہا ہے تاکہ ان مجھائلز کا پتہ کر سکے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان مجھائلز کو امریکہ پر ڈالا جائے تاکہ رشیہ اور امریکہ کی جنگ ہو اور اس دباہی کے بعد امریکہ کشی بھی ملک میں حملہ کرنے کی جورت نہیں کرے گا اس کے سینجس کہتے ہیں کہ اب حملیوں کو کیسے ٹریک کریں تو تھامس کہتا ہے کہ عام ڈیلر کی گاری کے ذریعے ہم اسے ٹریس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اسی گاری پر جا رہا ہے اس کے بعد تھامس اپنی پرانی کلیٹ کو کال کرتا ہے اسے گاری ٹریس کرنے کا کہتا ہے اور اپنے سینجس کہتا ہے کہ میں جا کر لیو کو پکڑوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لیو کے پیچھے جاتا ہے اور اس بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جہاں لیو مجھائلز لانچ کرنے والا ہوتا ہے لیو تھامس کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کے بعد بے ہوش کر دیتا ہے تھامس نے آنکھ کھل دی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیو نے مجھائلز کو لانچ کر دیا ہے وہ لیو پر فائرنگ کرتا ہے اور لیو کو ختم کر دیتا ہے اور لیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ان کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے لیکن لیو اسے یہ بات نہیں بتاتا تھامس واپس اپنی بیس میں رابطہ کرتا ہے اور بیس سے کہتا ہے کہ یہاں پر ڈرون حملہ کرو کیوں کہ یہ مجھائل رک نہیں رہے اگر یہ مجھائل جل گئے تو یہ سیدھا امریکہ میں جا کر ہٹ ہوں گے بیس سے آرڈر آتا ہے اور ڈرون کے ذریعے اس بلڈنگ کو پھرادیا جاتا ہے تھامس وہاں سے زندہ بچ جاتا ہے اور آخر میں دکھایا گیا ہے کہ تھامس جیت کی خوشی کے ساتھ واپس بیس کی طرف آ رہا ہوتا ہے موسیقی بیسی بیسی بھائی موسیقی بیسی بھائی